جب گریب داست جی کی آتما کو لے کر پرماتما دھرم راج کے دروار میں پہنچے دھرم راج کون ہے جو یہاں کا سب کا اکاؤنٹ رکھتا ہے پن اور پاپ کا اور وہ برمہ بشن و محیس جب اس کے دروار میں جاتے ہیں تو دھرم راج کرسی نہیں چھوڑتا چیف جسٹس ہے یہاں کا وہ جیسے بہارت ورس کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس منتری وہاں جاؤ کوٹ میں سبحاوک یا کوئی پردھان منتری جاؤے وہ اپنی سیٹ چھوڑ کر کھڑا نہیں ہوگا جب راشتر پتی جائے گا تو چیف جسٹس بھی اپنی کرسی ٹاگ کر شتکار سے اس کے لیے کھالی کر دے گا ورازمان ہو کیونکہ وہ چیف راشتر پتی سپریم جج بھی ہے اسی پرکار پورن پرماتمہ جب وہاں پہنچے گریب داس جی کو ساتھ لے کر کے دھرم راج کے دروار میں دھرم راج کے دروار میں تو جاتے ہی پرماتمہ کی سکتی کو دیکھ کر دھرم راج نے کرسی ٹاگ دی سنگھاسن چھوڑ دیا اور کہا ورازو پرمیشور پرماتمہ بیٹھے نہیں کھڑے کھڑے جیسے ایک اونچہ دکاری نیمنہ دکاری کو آدیش دیتا ہے روب کے ساتھ ایسے ان کے ساتھ وارتہ کی وہ آپ کو سناتے ہیں اب گریب داس جی نے آنکھوں دیکھی سکتی اور ان کی مہیمہ کا کیسے ورن کیا پنجہ دست کبیر کا شرپر رکھو ہن سے یم کے انکر چمپے نہیں درد بند دربے سے ہے ستگر پروس کبیر نام لیے بند چھوٹے ہیں اور ٹوٹے یم جنجیر ستگر پروس کبیر ہیں تین لوگ تت سارے کوٹ اونچہ پرچے ویہی چودہ بھون ادھار ستگر پروس کبیر ہیں تین لوگ تت سارے دو چار کی کیا چلے یہ ادھار ہے ہن سے اپار ستگر پروس کبیر ہیں چاروں یوگ پروانے جھٹھے گروہ مر گئے یہ ہوگے بھوت مسانے گریب جھٹھے گروہ کے آسے ریک دے نہ ادھر ہے جیو سچا پروس کبیر ہے آدھے پورم گروہ پیو گریب داست جی بتا رہے ہیں کہ پنجا دست کبیر کا شرپ رکھو ہنس اور جم کینکر چم پہنے یم کے دودھ تمہارے نکٹ نہیں آئیں گے بھوت پریت کبھی نکٹ نہیں آئیں گے اور تمہارا پوری ونس آنے والی پیڈی ہیں بھی پار ہو جائیں گی اس کے چرنوں میں لگے رہنا پنجا دست کبیر کا شرپ رکھو ہنس اب کبیر جی کا پنجا ہمارے شرپر کیسے رہے گا جب لگ ہنسا ہمری آنا کال لگے نا تم رابانا جب تک ہم کبیر پرمیشور کی مریادہ میں رہیں گے ان کے نیم بندھے رہیں گے مریادہ کا پالن کریں گے نام کھنڈ نہیں کریں گے تو ان کا پنجا آپ کے سر پر بنا رہے گا یدی آپ نام کھنڈ کر دو گے تو پھر کال آپ کو نہیں بکسے گا پنجا دست کبیر کا شرپ رکھو ہنس یہ یمکن کرچم پہ نہیں ادھر جاتے ہیں ونس ستگر پرس کبیر کا بکھم پنت بیرات شرسن کا دک دھاویں ہی ہی منی جن جو ہیں بہاٹ لکھ لک یو جن اوڑت ہیں یہ سورنر منی جن سنت اونچہ دھام کبیر کا ہے کوئی نپاوے انت کہتے ہیں سمادھی لگا لگا کے یہ رشی جن نو جن کتنے گوچائی تک ان کی سمادھی پہنچ جاتی ہے لاکھ لاکھ یو جن تک پہنچ جاتے ہیں لیکن پرماتمہ کے محل میں ان سمادھیوں سے نہیں جا جا سکتا اس کا طریقہ نیارہ ہے اب کیا بتاتے ہیں کہ جب دھرمراج کے دروار میں پرماتمہ کے ساتھ گریب داستی گئے تو آنکھوں دیکھا حال بول رہے ہیں دھرمرائے دربار میں دئی کبیر طلاق میرے بھولے چکے ہنس کو تو پکڑیے مت کجاک دھرمراج کے دروار میں پرمیشور جا کر بولے کہ اے دھرمرائے او کجاک یعنی جیسے ڈاٹ مارا کریں نیچے والے ادھکاری پہ بڑا ادھکاری کجاک کہتے ہیں اور نکمے اور ڈا فرمین میری بات سن لے دھرمراج کو پرماتمہ ایسے بول رہے ہیں دھرمرائے دربار میں دئی کبیر طلاق میرے بھولے چکے ہنس کو تو پکڑیے مت کجاک کہ میرا کوئی ہنس ہے جس نے میرا نام لے رکھا ہے اس کو تو پکڑیے اس کو تو حساب مت کرنا اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں کرے گا پھر دھرمراج کیا بولا بولے پرش کبیر سے دھرمرائے کر جوڑ آس جوڑ کر در انیائے دیس بولا تمہرے ہنس نہ چمپا ہوں من دو ہی لاکھ کروڑ ہے آپ کے جو اپدیسی ہیں آپ کی سرنمہ جو آگے آپ کے ہنس ان کو میں نہیں پکڑوں گا نہ ان کا کوئی اکاؤنٹ کروں گا من دو ہی لاکھ کروڑ ہے لاکھ توبہ ہے میری پھر پرسن کرتا ہے وی نمرتہ سے دھرمراج کہتا ہے کہ بھگوان جس نے آپ کی سرنمہ آنے سے پہلے سراب پی رہا کھی چوری کر ریڈا کے مارے جیون شاکی یہ ماس کھائے ان کے تو بیڈ اکاؤنٹ میری بہی میں لکھے ہیں میرے اکاؤنٹ میں ان کو تو میں نے سزا دینی پڑے گی یہ میری مجبوری ہے پرماتمہ بولے یہ کرم بھرم بھرم ہند کے میں پل میں کر دوں نیس ان پیسے کلم مار دوں گا کٹ دوں گا اور جن ہماری دو ہی دی سو کرو ہمارے پیس جس نے میرا نام بتا جیا کہ میں کبیر صاحب کا انویائی ہوں اور بھول بٹک کہ تم مجھے یہاں لے آئے ہو کہتے ہیں اس کا اکاؤنٹ مت کرنا اور اس نے جو میری سرنمہ آنے سے پہلے جو گلتیاں کر رکھے ان کو میں کینسل کر دوں گا ختم کر دوں گا ان پاپو کو کٹ دوں گا تیرے اکاؤنٹوں سے بھی نکال دوں گا پھر تجھے کوئی بودریشن نہیں رہ گی اب کیا کہتا ہے مد اہاری جاری نرہ جو بھانگ تمہ خوکھا ہی پردارہ پر گھر تک ہیں جن کو لو اکنا ہی دھرم رائے بنتی کہ رہے سنیوں پروش کبیر جن کو نسچے پکڑوں گا جڑنی پڑے زنجیر کرموں سے تیرت تھے اب ہیں جو سرن کبیر جن کو نسچے ماروں ہوں کڑوں بل تکسیر کہ پہلے تو سب کرم کیا کرتے تھے اب جو آپ کی سرنم آگے ان کے لئے دنڈ تو پربو میں نے دینا پڑے گا تو کیا کہتے ہیں پرماتمہ پہلے کیے سو بکس ہوں آگے کرے نہ کوئی کبیر کہے دھرم رائے سے نام رٹے مم سوئی کہ پہلے جو کیے انہیں بکس دوں گا کینسل کر دوں گا جو میرا نام رٹھتے ہیں جو میری سچی سادنہ کرتے ہیں کرم بھرم بھرمنڈ کے میں پل میں کر ہوں نیس جن ہمری دو ہی دی سو کرو ہمارے پیش شیو منڈل برمہ پوری چاہی وشنو لوک میں ہو ہمرے گن بھولے نہیں تو آن چھٹا ہوں تو اب کیا بتا ہے کہ جو میری سرن میں ہیں اور جنہوں نے میرا اپدیش لے رکھا ہے انہوں نے پہلے گلتی کر رکھی انجان پڑے میں ان سب کو میں ان پاپوں کو ناس کر دوں گا ختم کر دوں گا اور آگے میں اتنا گیان دے دیتا ہوں کہ پرماتما کہتے ہیں ایسا گیان دوں گا کہ وہ بھول پیاری آتما گلتی نہیں کرے گے اب انہوں نے آتما ہم پرماتما کی مہمہ سے بلکل ہے پریچی تھے دند کتھا لوک وید سنا سنا کے ہمارا جو انڈولا بنا رکھا تھا انہیں کسی کو بھگوان بتا دیتا تھا کہیں پر چار انٹ لگا رکھی ہیں مندر بنا رکھا ہے اور کسی مورک نے کہہ دیا یہ اسم ہے بھگوان اڑا کچھتے موتھے ہیں ایک منڈی اسی بنا رکھی ہے اور ہم اس نے پوچھ جا کرتے اور کتے اڑا موتھ کا جاتے ہے ایترا گیا جو بھئیو ہے کسی نے کتاب بتا دیا نینہ دیوی میں اڑا نینہ دیوی میں ڈائی جار آدمی مرگے اس میں بھاگا دوڑی میں بتا واکیت گئی تھی وہاں نینہ دیوی جب ناس کر دیا گئے تھے کلیان کروان کروائے سرواناس ایک ایک بریوار کے تین تین آدمی مرگے وہاں پر تو پنیاتماؤں ہم گھنے دکھی ہوگئے ہیں ہم دکھی ہوگئے بھگوان سے دور ہو کر کے پرماتما کو نا پہچان کریں نگیانی رشیوں اور گروہوں کو ہم نے پورن سنت مان کر اب ان سے پیچھا سٹواؤ اور پرماتما کی سرن میں آؤ اپنا کلیان کرواؤ بولو ست گردی موسیقی موسیقی